پریمیر بانی میرے تینوں چینلز کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں پلیز سبسکرائب شیئر اینڈ لائک مائی دیز امپورٹنٹ تھری چینلز السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی اللہ کے کرم سے اس کی رحمت سے خیریہ سے اس کا بڑا عیسان عظیم ہے آج ذرا عام موضوع سے ہٹ کر ایک اہم موضوع میری زندگی کا آپ سب کی زندگی کا سب سے اہم ٹوپک اللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالی سبحان اللہ نام ہی کی طرح کا خوبصورت نام ہی کی طرح کا حسین میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے اللہ کو میں لاکھو کروروں سلام پیش کرتا ہوں سلوٹ کرتا ہوں اپنے رب تعالیٰ پر اور میں دعوے سے دعوے سے دعوے سے کہتا ہوں سب سے بڑا سب سے بڑا سپریم لیڈر سب سے بڑا بلکہ بڑوں کا بڑا جہاں بڑے ختم ہو جاتے ہیں اس سے بھی بڑا میرا مالک ہم سب کا مالک اللہ اللہ ہے اللہ ہے اور اللہ ہے اس کو ہر روپ میں برکھیں وہ ہر روپ میں حسین اللہ نور سماوات والارض اللہ نور ہے زمین کا بھی آسمان کا بھی وہ حسین ترین مالک ہے وہ واحد اللہ شریک ہے یکتا تن تنہا مالک وارث ہے اس کی کیا خوبیاں میں گنماؤں میرے پاس وہ پاک زبان ہی نہیں جس پر میں اس کی خوبی بیان کروں وہ ایمان ہی نہیں جس کی مضبوطی پر چل کر میں اللہ کو ڈیفائن کروں اللہ کو ڈیفائن کروں رب تعالیٰ کو ڈیفائن کروں اس کو تو ڈیفائن کیا ہی نہیں جا سکتا ایک لڑکی کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے عاشق کا ذکر کرتے ہیں لڑکی کے بال حسین لڑکی کی آنکھیں حسین لڑکی کا وجود حسین اس کے کالے کپڑے حسین وہ جب چلتی ہے تو ایسے چال ایسے لگتا ہے جیسے ہیرن کی چال وہ چل رہی ہے اس کا سونا اس کا اٹھنا اس کا چلنا اس کا پھرنا اس کا دائیں طرف دیکھنا اس کا بائیں طرف دیکھنا اس کا رونا روتے ہوئے آنسو بہانا شائری ہے تو پوری پھری پڑی ہے کبھی اس کو تشبیح چاند سے دی جاتی ہے کبھی اس کے ظلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے نہیں تاریف نکلتی ہمارے جگر سے تو اللہ کی نیر ہی نکلتی اللہ کے بارے میں ہم بیان کرتے ہوئے ہمیں موت آتی ہے اور جو مالک ہے اس کی تاریف تو کرو جو ہے قابلِ تاریف اس کی تاریف ہی نہیں کرتے جو ہے مالک و مولا اس کو مالک ہی نہیں مانتے یقین ٹھہریے ٹھہریے آج میں اپنے ان گناہکار لفظوں میں اپنے پیارے اللہ کو ڈیفائن کرتا ہوں کہ ڈیفائن کرنے کی جورت کرتا ہوں وہ ڈیفائن ہو ہی نہیں سکتا اسے ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں پوری کہنات کا ایک ایک ذرہ اس کے خلاف ہو جائے وہ اتنا سپریم ہے کہ وہ ایک ہی آرڈر پر ایک ہی آرڈر اس کا چلے گا اور ایک ہی آرڈر سے وہ کہے گا کون فایا کون کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے ہم نے آفیس جانا ہو پہلے کچھے سے کپڑے پہنیں گے پینٹ ہوگی تو پینٹ پہنیں گے شرٹ ہوگی تو شرٹ پہنیں گے یہ ہوگا تو یہ ہوگا ہم ٹائم اور سپیس میں باؤنڈ ہیں ہمیں منٹوں سکنٹوں نہیں کئی کئی منٹ لگ جائیں گے اور قربار جائیں اپنے اللہ پر جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کیا کہتا ہوں کون فایا کون اس نے سوچا اس نے نسال کے طور پر اس نے سوچا وہ چیز وجود میں آگئی اس نے کہا پھل اب ہم سوچ میں پڑ گئے کہ کون سا پھل اور اس نے کہا پھل اور یہ پھل وجود میں آگئی وہ جس چیز کا جب جس لمحے ارادہ کرتا ہے وہ چیز اسی لمحے وجود میں آجاتی ہے یہ ہے سپر پار اسی کو سپریم کہتے ہیں ہم تو ہی موتھاج ہم اپنے آپ کو اس کا کیسے دعوے دار بنا سکتے ہیں اس کے ہم پر اللہ اپنے آپ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اس کی شان بیان کریں تو کیسے بیان کریں اس کی پرسنیلیٹی کو ڈیفائن کریں تو کیسے کریں اُلِلَّهُمْ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَعُوا وَتَنْزِي الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَعُوا وَتَوْعِزُو مَنْتَشَعُوا وَتَوْزِلُ مَنْتَشَعُوا دن کو رات میں سے نکال لیتا ہے رات کو دن میں سے نکال لیتا ہے وہ بادشاہ بھی ہے وہ شینشاہ بھی ہے وہ مردے میں سے زندہ کو نکال لیتا ہے زندگی میں سے موت کو کھینچ باہ نکال لیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں وہ کسی کے سامنے جواب نہ اس نے دینا ہے وہ نہ دے گا اور کوئی اس سے سوال کرنے کی جرد نہیں کر سکتا میں تو بہت بڑا سینس دان ہو جناب میں نے پوری زندگی محنت کی اور محنت کے سیلے میں میں نے کیا ایجاد کیا میں نے پین ایجاد کر دیا جی اب پین کی طرف دیکھتا ہوں اس کی جو ایک کیپ ہے جی واجبہ اندر دیکھیں یہ کیپ ہے جی پھر اس کو میں کھولتا ہوں پلاسٹک کی ایک چیز یہ دیکھیں جی یہ پھر اس کو میں کھولتا ہوں وہ جناب جی اندر تو سکہ نکل آیا جی بال پوائنٹ ہے یہ تو بین نہیں نہیں ہے یہ یہ دیکھیں جی ایک دو تین چار یہ میری ایجاد ہوئے اور میں نے اپنے آپ کو کھلانا شروع کر دی جی میں سینسدان اب جی یہ بہت بڑا سینسدان بن گئے جی بہت بڑا سینسدان اس کو ایوارڈ دیں بھئی کس چیز کا ایوارڈ دیں جی جناب اس نے پین بنا لیا اس نے بال پوائنٹ ایجاد کر لیا وہ بھی کیسے کر لیا اپنی ہی چیزوں سے تم نے کیا یا اس کی متاجی سے تم نے کچھ کیا تم متاج تھے چیزوں کے تب ان چیزوں کو ملایا پہلے سے تمہاری پاس چیزیں موجود تھیں تم نے ہوئی چیزیں مختلف اینگلز میں بن رکھ دیں کہا میں نے پین بنا لیا کیا اس کی دیوئی یہ چیز یہ چیز دنیا میں موجود نہیں تھی یہ جو مختلف انہوں نے ایٹم بنا رکھیں کیا یہ پہلے موجود نہیں دیا یا تو کہیں یہ یہ چیزیں پہلے موجود نہیں تھی یا تو کہیں یہ چیزیں بھی میں نے خود ہی ایجاد کی ہیں میں تو خود ہی اسی کا مالک ہوں دعوے سے کہہ دیں یہ پین میں نے بنایا ہے میں مالک نہیں ہوں اس میں میں نے اللہ کی دیوئی پڑی ہوئی چیزوں کو مختلف انگلوں میں سوار دیا اور میں سے انستان بن گیا اور میں نے دعویٰ اور میں اب دعویٰ کرتا ہوں کہ میری تعظیم کیجئے میں سینزدان ہوں مسٹر سینزدان آپ کو موبل علام دیا جائے گا آپ کو دنیا جہان کا جو بہترین اوارڈے وہ دیا جائے گا آپ نے تو ایک پین نجات کر لیا ایک پین نجات کر دیا اب یہ ایک چیز ہے اب یہ ایک مثال ہے یہ ہے جی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ہلکی سی جو میرے سامنے جو تھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک ہلکی سی چیز ہے اس کا کیا ہے اس کو میں نے ایک چھوٹا سا بیج لیا اس کو ایک مردہ زمین کی اندر اس کو ایک چھوٹا سا میں نے بیج لیا مردہ زمین کے اندر گاڑ دیا اس مردہ زمین کے اندر بیج ڈالا یہ نہیں ڈالا بیج ڈالا بیج میں اس میں پانی ڈالا ایک ہلکا سا چھوٹا سا ایک پودہ برامد ہوا اس پودے کو پانی دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا پھر پودہ تھوڑا بڑا ہوا پھر میں پانی دیتا رہا پھر میں نے تھوڑی خاد ڈالی بڑھتا 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 وہ ایک درخت بن گیا اور درخت پر وہ جو بیج تھا اس شکل میں آ گیا اس شکل میں میں ہیران ہو گیا ڈالا تو میں نے بیج بن گیا اس شکل میں اب اس شکل کی خوبصورتی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر جو اپنے آپ کے جو دعوے کرتے ہیں اپنے آپ کے مرڈ نہ کیجئے میرے دائیں ہاتھ میں تکلیف ہے اس وجہ سے میں بائیں ہاتھ کا استعمال کروں ہمارا کام ہوتا ہے کہ نکتہ چینی کرنا کسی کی کمزوری کو بیان کرنا پہلے واضح کر رہا ہوں میرے دائیں ہاتھ میں در تھا اس لئے میں نے بائیں ہاتھ سے چھوڑی کیے مائنڈ مت کیجئے گا چھوٹا سا بیج ڈالا ہم نے ٹھیک ہے چھوٹا سا بیج سے ایک مردہ زمین میں ہم نے چھوٹا سا بیج ڈالا زمین اس بیج ڈالنے کے بعد جیسے پانی ڈالا وہ زندہ ہو گئی زندہ ہونے کے بعد وہاں سے پودہ برامد ہوا پودہ برامد ہونے کے بعد وہ پودہ بڑا 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 درخت بننا اور اس میں اس طرح کا ایک مسمی سمجھ لیں شکری سمجھ لیں یا ایک طرح کا پھل سمجھ لیں یہ وہاں سے اللہ تعالی نے پیدا کیا اس کا سٹر بیج ہم نے بویا اور اس کا دیکھے اتنی موٹی تہ والا اور اتنا خوبصورت بنا کر دکھاؤ یہ دعویٰ کر کے دکھاؤ سینزانوں جو دنیا جہان کے اپنے آپ کو پی ایچ ڈی مارکہ سمجھتے ہو ایسا خود سے ایجاد کر کے دکھاؤ یہ تو اللہ نے ایسی شکل بنا اس سے ملتا جلتا کوئی چیز تو بنا لو اس کا سٹرکچری بنا کر دکھا دو اندر کا جو اس کے مختلف سٹرکچر ہیں یہ بنا کر دکھا دو میں مان جاؤں گا اور میں کہوں گا نہیں نہیں اللہ میں نعوز بللہ نعوز بللہ کچھ کمی رہ گئی یہ آپ ہی بڑی ہستی ہو تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اتنا خوبصورت اندر سے اللہ تعالی نے یہ بنایا ہے اب اس کو اس کے اندر جتنے بھی کریں یہ دیکھیں اس کی اندر اللہ تعالی نے کیا بہترین سبحان اللہ کیا خوبصورت اللہ تعالی نے اس کی بناوٹ بنائی ہے اس کو بہترین شکل میں دیا ہے اور یہ تو ایک معمولی سی ایک عام سی میں ایک قسم سامنے تھی جو میرے گھر میں لگا ہوا تھا میں نے دکھا دیا تو اس سے بھی بڑی بڑی اور جدید ترین اور خوبصورت ترین چیزیں اللہ نے بنائی ہیں لیکن ہم ہیں کہ اس پر غور ہی نہیں کرتے ہم ہیں تو شیطان کے پجاری بنے ہوئے ہیں تو وہی بات ہو رہی ہے کہ بات ہو رہی تھی اللہ تعالی کی وجود کی تو جناب اللہ تعالی واحد اللہ شریک ہے اللہ تعالی یکتہ تن تنہا مالک و وارث ہے اللہ تعالی کو زیبہ ہے کہ اس کی طریف کی جائے اللہ کو زیبہ ہے کہ سلوٹ اس کو پیش کیا جائے اللہ کو زیبہ ہے کہ اسے ہر روپ میں اس کی پرستش کی جائے اس کی عبادت کی جائے وہ ہے سپریم وہ ہے سپریم اور اس نے ہمیشہ سپریم ہی رہنا ہے ہم مانے ناما اس کو نہ پہلے فرق پڑا تھا نہ اس کو کبھی فرق پڑھے گا جو قابل برستش ہو جس کی پوجہ واجب ہو تو ہمیں ہر وقت یہ فرض پورا کرنا ہے ہم گناہگار صحیح بدکار صحیح لیکن ہم خدا پرست ہیں ہم نے ہر روپ میں خدا کو پسند کرنا ہے خدا کے عشق میں مقتلع ہونا ہے اچھائی کا درس دینا ہے برے کاموں سے خود بھی بچنا ہے اور برے سے دوسروں کو بھی بچنے کی تبلیغ کرنی ہے ترغیب دینی ہے انہیں ایسا محور مہیا کرنا ہے وہ خود بخود نیکی کی طرف کھچے چلے آئیں میں نے آپ سب کو گواہ بنایا میں نے آپ سب کو آپ کی مجودی میں اقرار محبت خدا کیا اللہ میری اس کوشش کو قبول کرے اور آپ نے بھی کومنٹس میں اللہ کو صلیق کرنا ہے آخر میں گزارش ہے کہ کچھ ہمارے بے گناہ پاکستانی بہن بھائی پچھلے کئی سالوں سے جیلوں میں قید ہیں صرف اس لیے کہ ان کے پاس وکیل ہائر کرنے کی رکم نہیں ہے زمانت کے لیے روپے نہیں ہیں یعنی صرف چند ہزار روپوں کے وجہ سے ہمارے یہ بے بس ہمیں میرا ساتھ دیجئے میری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور میری آنے والی ہر ویڈیوز کو شیئر کیجئے ساتھ دیجئے